الحمدللہ جمعیت علماء عرشد مدنی کا دو سالہ انتخابی مہیم قتم ہونے کے بعد اب نے اسیر نو دوہزار اکیس میں دو سالہ جمعیت علماء کا انتخابی مہیم شروع تھی اور جمعیت علماء کی جانب سے دو سالہ انتخابی مہیم کیلئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں تاکہ جمعیت کے جو پلانے کی اس باطل دور کے اندر ہمارا وہ مقام وہ مکن اور وہ مقام جہاں پر ایک دو گھر بھی مزنگانوں کی موجود ہیں وہاں پر ہماری جمعیت قائم کی جائے تاکہ ہر طرح سے ہمارا ہر مسلم سماج مسلم بھائی جبیت علماء سے جڑے اور اپنے فرائی اور ملی سارے کاموں کو بحسانی کے ساتھ حل کر سکے اس لئے ہمیں اس فرنگاؤں تسبے کے اندر پہنچے تاکہ الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے ساکینان کو ایک دلی لگاؤں ہیں ملی تنظیموں سے جماعتوں سے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری مطلی سماعت ایک جوٹ ہو کر کام کرے الحمدللہ ہم نے یہاں پہنچنے کے بعد بڑی خوشی کو محسوس کیا ہے اور ہم امید اور توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی تنظیم ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے اور ہماری تجربہ بھی ہے اور اصول بھی ہے کہ قطرے قطرے سے دریائی بنتے ہیں اور اٹھاٹے مارتے ہیں انشاءاللہ یہ تنظیم بھی یہ گلی سے لے کر دلی تک کام کرے گی ہم ایسے اس کے ساتھ آجائب کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ارندہ جمعیت العلماء عرشد مدنی شاہ قرن نو کے اندر اندخابات کیے گئے ہیں جس کے اندر مجھے یعنی حافظ ابراہیم جامعہ مزدید چاندی کہ مجھے صدر کی حیثیت سے نوازہ دیا ہے تو میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں پوری ذمہ داریہ کے ساتھ اپنی صدارت کو سمالوں گا اسی طرح کسی کو نائب صدر بنایا گیا ہے سیکرٹری خزانچے بنایا گیا ہے تو میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں مکمل تنظیمین اور اپنی حیثیت کے ساتھ پوری کارگزاری میں کھڑا اتروں گا اور پورے ساتھ دیانت داریہ کے ساتھ اور آمانت داریہ کے ساتھ اس کام کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا عمل کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ پورے ساتھ پورے پورے ساتھ پورے ساتھ اب اس کے بات تمہارا سا سلوڑ کا آنا جانا جاتا ہے تمہارا آزم بھائی کو قراندے کو شروع کچھ خواہش ہے آزم بھائی اپنے جاند کلار سب کا استعمال جاتے تیہارا سب کاerasک ہے دیکھو واکد سام ازم بھائی ادھر دیکھو تمہیں میں یہ ہر ہوں گیا ہاں کھٹو پتہ ایک آخری رہے کہ ہمارے تو تمہیں ہیل جو دوسروں مات دوسر ہے جیزا نیکس اتنے کے لئے